دیکھئے بھئی کتاب پر چون رجلانی و رجلینی و مجموع آن است کہ دلالت کنت بر بیش از دو بسبب آن کے تغییر در واحدش کردہ باشند لفظاً چون رجالن یا تقدیرن چون فلکن کہ واحدش نیز فلکن است بروزن قفلن و جمعش هم فلکن بروزن اصدن گزشتہ سبق میں مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ مذکر ہوگا یا مؤنس مذکر وہ ہے جس میں کوئی تانیس کی علامت نہ ہو اور مؤنس وہ ہے جس میں تانیس کی کوئی علامت پائی جائے اور تانیس کی علامتیں انہوں نے بتلایا کہ چار ہیں نمبر ایک گولتا اور دوسری علامت کیا ہے تانیس کی علیف مقصورہ اور تیسری علامت ہے علیف ممدودہ اور چوتھی علامت ہے تائے مقدرہ وہ گولتا جس کو فرض کر لیا جائے اور علیف مقصورہ اور علیف ممدودہ میں میں نے فرق آپ کو بتلایا تھا علیف مقصورہ وہ علیف جس کے بعد حمزہ نہ ہو اور علیف ممدودہ وہ ہے جس کے بعد حمزہ بھی آئے اور اس کو علیف ممدودہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مددن کا معنی ہے کھینچنا تو اس علیف کو بھی کھینچ کر خوب لمبا پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو علیف ممدودہ کہتے ہیں جبکہ علیف مقصورہ کو زیادہ لمبا نہیں کیا جاتا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصنف نے تو مؤنس کی چار علامتیں بیان کی حالانکہ علامتیں صرف تین ہیں گولتا ہے علیف مقصورہ ہے اور علیف ممدودہ تائے مقدرہ یہ کوئی علامت نہیں ہے بھئی کیونکہ یہ تو لفظوں میں موجود ہی نہیں ہوتی ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہاں اس کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے کہ کسی لفظ کی اصل کا پتہ چلانا ہو تو اس کی تصغیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تصغیر عرب کیا استعمال کرتے ہیں جیسے آرزن آرزن کا لفظ مؤنس ہے بھئی عرب اس کو مؤنس استعمال کرتے ہیں لیکن نہ اس کے آخر میں گولتا ہے نہ علیف مقصورہ ہے اور نہ علیف ممدودہ ہے تو پھر یہ مؤنس کیوں ہے تو ہم نے اس کی تصغیر دیکھی تو اس کی تصغیر جو ہے وہ اُرَيَزَتُن آتی ہے عرب کیا استعمال کرتے ہیں اس کی تصغیر اُرَيَزَتُن تو تصغیر کے اندر گولتا موجود ہے معلوم ہوا اصل اسم یعنی ارزن کے اندر بھی گولتا موجود تھی اور پھر اس کو حضف کر لیا گیا تو ارزن اصل میں کیا تھا ارزتن تو لہٰذا یہ جو تائے مقدرہ ہے یہ تو کوئی علامت نہیں ہے یہ تو لفظوں میں نظر نہیں آتی اس کے لئے تو ہمیں وہ تصغیر بنا کر اس کی اصل کا پتہ چلانا پڑتا ہے دوسرے علماء دوسری طریقے سے وہ تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مؤنس دو قسم پر ہے یا وہ قیاسی ہوگا یا سماعی قیاسی وہ ہے جو قانون کے مطابق ہو اور قانون کے مطابق مؤنس وہ ہے جس کے آخر میں گولتا ہو یا علف مقصورہ ہو یا علف ممدودہ ہو اور دوسری قسم وہ مؤنس سماعی ہے مؤنس سماعی وہ ہے جس میں تانیس والی بظاہر کوئی علامت نظر نہ آئے لیکن عرموں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ اس کو مؤنس سے استعمال کرتے ہیں تو وہ مؤنس سماعی ہے جیسے شم سن بھئی اسی طرح نار خمر عین تو یہ مختلف الفاظ ہیں جن کو عرب مؤنس سے استعمال کرتے ہیں مؤنس سماعی کا کیا مانا کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے یعنی یہ سماع پر موقوف ہے عربوں سے ہم نے اس کو اسی طرح مؤنس سنا ہے تو ہم بھی اس کو مؤنس ہی استعمال کریں گے بھئی اس کے بعد انہوں نے مؤنس کی دوسری تقسیم کی تھی اور بتلایا تھا کہ مؤنس جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک حقیقی اور ایک لفظی حقیقی یعنی جو حقیقتن مؤنس ہے لفظی جو یہ لفظوں کے اعتبار سے مؤنس ہے حقیقت میں مؤنس نہیں مؤنس حقیقی کسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان موجود ہو جیسے امرعتن اس کے مقابلے میں رجل موجود ہے یا جیسے ناقتن اس کے مقابلے میں جملن موجود ہے جبکہ مؤنس لفظی وہ ہے جو لفظوں کے اعتبار سے تو مؤنس ہو لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان موجود نہ ہو جیسے ظلمتن اس کے آخر میں گولتاں موجود ہے اور یہ تانیس کے علامت ہے یہ جیسے قوتن اس کے آخر میں بھی گولتا موجود ہے جو تانیس کے علامت ہے لیکن ان کے مقابلے میں کوئی نر حیوان کوئی مذکر حیوان موجود نہیں ہے اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بیدان کے اسم برسے سنفست واحد و مسنہ و مجموع واحد آنست کے دلالت کنت بر یکے چورا جولن و مسنہ آنست کے دلالت کنت بر اب اسم کی دوسری تقسیم کرنے لگے ہیں افراد کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے اگر اسم ایک فرد پر دلالت کرے تو اس کو مفرد کہتے ہیں یا واحد کہتے ہیں اگر اسم ایک فرد پر دلالت کرے تو اس کو واحد کہتے ہیں یا مفرد کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے جیسے کتاب کتاب کا کیا معنی ایک کتاب رجل رجل کا کیا معنی ایک مرد ایک آدمی تو یہ مفرد ہے بھئی یعنی کہیں یہ واحد ہے کیونکہ یہ ایک فرد پر دلالت کر رہا ہے اور ایک ہے تسنیہ بھئی تسنیہ وہ ہے تسنیہ اسی کو مصنع بھی کہتے ہیں تسنیہ بھی کہتے ہیں اور مصنع بھی تسنیہ یا مصنع وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے دو افراد پر دلالت کرے دو افراد پر دلالت کرے اور اس کو مفرد ہی سے بنایا جاتا ہے اسی مفرد کے آخر میں علف یا نون ملا دیتے ہیں کتاب کے آخر میں علف اور نون اور نون بھی مقصور بھئی اس کے نیچے زیر ہو بھئی کسرہ ہو جیسے کتاب ان سے بن جائے گا کتابانی کتابانی توجہ ہے کتاب کے آخر میں کیا جوڑا علف اور نون مقصورہ یعنی ایسا نون جس کے نیچے زیر ہے کسرہ ہے یا دوسرا یہ کہ اس کے آخر میں یا ملاتے ہیں اور یا اور نون مقصورہ تصنیہ بنانے کے لیے ایک طریقہ کہا کہ آخر میں کیا ملاتے ہیں علف اور نون مقصورہ دوسرا طریقہ یہ کہ آخر میں یا اور نون مقصورہ ملاتے ہیں لیکن یہ جو یا ہے اس سے ما قبل والے حرف پر فتحہ پڑتے ہیں یعنی زبر تو کتاب ان سے کتابانی کتابانی توجہ ہے کتابانی میں دیکھیں آخر میں کیا ملائے یا ایسی یا جس کا ما قبل ما قبل یعنی اس سے پہلا حرف جو ہے ایسی یا جس کا ما قبل کیا ہے مفتوح ہے یعنی اس پر زبر ہے اور نون مقصورہ ملائے پھر سنو کتاب کی تصنیہ کیا آئے گی ایک کتابانی اور ایک کتابانی کتابانی کیا کیا ملائے آخر میں علف اور نون مقصورہ اور کتابانی یہاں کیا ملائے ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہے اور نون مقصورہ یہ دو چیزیں ساتھ ملائے کتابانی دیکھو یا سے ما قبل با ہے اور با پر زبر ہے بھئی طریقہ سمجھ میں آگیا اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تصنیہ یا مسنہ ہمیشہ اسی کو کہیں گے جس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہو تصنیہ یا مسنہ صرف اسی کو کہیں گے جس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہو یعنی کسی کا مفرد تھا اس مفرد کے آخر میں علف اور نون مقصورہ جوڑ دیا جیسے کتاب سے کیا بن گیا کتابانی تو اس کو تصنیہ کہیں گے یا مسنہ کہیں گے کیونکہ یہ کس سے بنا ہے مفرد کے آخر میں علف اور نون جوڑا ہے اور اسی طرح کتابینی اس کو بھی کیسے بنایا مفرد کے آخر میں یا اور نون جوڑ دی تو ان کو مسنع تثنیہ کہیں گے اور یہ دو پر دلالت کرتا ہے تو کتابانی کا کیا معنی دو کتابیں اور کتابانی اس کا بھی کیا معنی دو کتابیں اور یاد رکھنا یہ جو رفے والا مقام ہوگا وہاں کتابانی پڑھیں گے اور جہاں نصب یا جر والا مقام ہوگا وہاں کتابانی پڑھیں گے یہ آگے تفصیل آنے والی ہے لیکن بہرحال آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں رفے کا مقام ہو وہاں کیا پڑھنا ہے کتابانی اور جہاں نصب یا جر والا مقام ہے تو کیا استعمال کرنا ہے کتابانی یہ یوں کو یہ وہی کتابانی تھا لیکن حالت نصبی اور جری میں یہ علف یا سے بدل گیا کتابانی آخر میں کیا جوڑا علف و نون مقصورہ اور علف سے مقبل کیا ہے باپر فتحہ ہے زبر ہے اسی علف کو یا سے بدل دیا فتحہ اسی طرح رہا کتابانی تو حالت رفعی میں کون سا لفظ استعمال کریں گے علف نون والا اور حالت نصبی جری میں یا نون والا اور اس کو تسنیہ کہتے ہیں اور میں نے بتایا تسنیہ اسی کو کہیں گے جس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہوگا اگر کوئی اور اسم ہے اور وہ دو پر دلالت کر رہا ہے اس کو تسنیہ یا مسننہ نہیں کہیں گے جیسے اسنانی یا اسنطانی اسنانی کا معنی بھی دو یہ دو مذکر اور اسنطانی یہ دو اسنطانی کا معنی ہے دو مؤنس اب اسنانی اور اسنطانی یہ بھی دیکھو دو پر دلالت کر رہے ہیں لیکن ان کو تسنیہ نہیں کہیں گے استعلاح میں یا مسننہ نہیں کہیں گے کیوں کیوں کہ تصنیہ یا مسننہ کس کو کہتے ہیں کہ پہلے مفرد تھا پھر بعد میں کیا ملائی گیا علف نون یا نون بعد میں ملائی گئی اور یہاں اس نتانی اور اس نانی اس میں پہلے اس نون ہو اور پھر علف نون ملائی گیا ہو ایسا نہیں ہے اسی طرح اس نتانی پہلے اس نتن ہو اور پھر علف نون ملائی گیا ہو ایسا نہیں تو اس میں اسنن اور اسنتن سے وہ نہیں بنے اگر وہ اسنن یا اسنتن سے بنے ہوتے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہ بھی کیا ہیں تصنیہ یا مسننہ ہیں لیکن وہاں وہ بنایا ہی اسی طرح گیا ہے تو تصنیہ میں یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی مفرد ہو اور پھر مفرد کے آخر میں الف نون یا یا نون ملائی گئی ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بے شک وہ دو افراد پر دلالت کرے لیکن اس کو تصنیہ یا مسننہ نہیں کہیں گے تو اسنانی اور اسنتانی ان کا معنی بھی ہے دو اسنانی دو مذکر اسنتانی کا معنی دو مؤنس لیکن ان کو تصنیہ نہیں کہتے مسننہ نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے کیونکہ ان کا مفرد بغیر الف نون کے نہیں استعمال ہوتا عربی میں اور اسی طرح کلا اور کلتا کلا اور کلتا یہ بھی دو قلعی عربی میں استعمال ہوتے ہیں اضافت کے ساتھ کلاہما وہ دونوں یا کلتاہما مؤنس کے لئے کہتے ہیں وہ دونوں تو دیکھو یہ بھی دو پر دلالت کر رہے ہیں کلاہما کا کیا معنی وہ دونوں یعنی مذکر اور کلتاہما وہ دونوں یعنی مؤنس تو وہ دونوں مذکر یا وہ دونوں مؤنس یہ بھی دیکھو دو پر دلالت کر رہے ہیں لیکن ان کو تسنیہ یا مسننہ نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ تسنیہ اور مؤنس تو اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ملایا گیا ہو علف نون یا یا نون اور یہاں پر علف نون دونوں میں نہیں ہے کلا کے آخر میں علف نون ہے نہیں اور اسی طرح کلتا کے آخر میں بھی علف نون نہیں تو تسنیہ یا مسننہ اسی کو کہیں گے جس کا کوئی مفرد عربی میں استعمال ہوتا ہو اور پھر اس مفرد کے آخر میں علف نون یا یا نون ملا کر اسے تسنیہ بنا لیا جائے لہذا اسنانی اور اسنہ تانی کو تسنیہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ بغیر علف نون بغیر یانون کے عربی میں استعمال نہیں ہوتے زابطہ سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں بیدان کے اسم برسے سنف جان لے تو کہ اسم جو ہے وہ تین قسم پر ہے سنف کا معنی قسم واحد اور مصنع اور مجموع واحد اور مصنع اور مجموع یہ یوں کہلو مفرد تسنیہ اور جمع واحد کا دوسرا نام کیا مفرد مصنع کا دوسرا نام تسنیہ اور مجموع کا دوسرا نام جمع واحد آنس واحد وہ ہے کہ دلالت کنت بر یکے جو دلالت کرے ایک پر ایک فرد پر چون رجلن جیسے رجل ومصنع آنس اور مصنع وہ ہے کہ دلالت کنت بر دو جو دلالت کرے دو پر جو کس پر دلالت کرے دو پر لیکن کس طرح میں نے کیا بتایا کہ اس کے آخر میں کیا جوڑیں علف نون جوڑیں یا نون جوڑیں اب وہ بیان کرنے لگیں کہ دلالت کنت کہ مسنع آنس مسنع وہ ہے کہ دلالت کنت بر دو یہ جو دلالت کرے دو پر بسبب آن کے اس وجہ سے کے بسبب آن کے اس وجہ سے کے علف یا یائے ما قبل مفتوح و نون مقصورہ کہ علف یا یائے ما قبل مفتوح ایسی یا جس کا ما قبل کیا ہو مفتوح ہو و نون مقصورہ اور نون مقصورہ با آخرش با آخرش کیا مانا اس کے آخر میں با آخرش اس کے آخر میں پیوندد جوڑ جائے اس کے آخر میں با آخرش پیوندد کہ اس کے آخر میں پیوندد جوڑ دیں بات سمجھ میں آگئے یا جوڑ جائے اس کے آخر میں کیا بات کی تصدیہ وہ ہے پھر دیکھیں کہ دلالت کنت بر دو جب کتنے پر دلالت کرے دو پر بسبب آن کے اس وجہ سے کہ علف اور آخر میں آرہا ہے نون مقصورہ کہ علف اور نون مقصورہ یا یائے ما قبل مفتوح و نون مقصورہ یا ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہو اور نون مقصورہ با آخرش پیوندد اس کے آخر سے جوڑ جائیں چون رجلانی و رجلینی یا جوڑ اس کے آخر سے کے ساتھ جوڑ دیں چون رجلانی و رجلینی رجلانی کا کیا مانا دو مرد اور اسی طرح رجلینی اس کا بھی کیا مانا دو مرد دیکھو رجلانی مفرد کیا تھا رجل اس کی آخر میں کیا ملایا علف اور نون مقصورہ رجلانی کیا مانا دو مرد اور رجلینی اس کی آخر میں کیا ملایا ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح دیکھو لام پر ضبر ہے ایسی یا جس کا ما قبل مفتوح ہے اور نون مقصورہ اور یہ دو پر دلالت کر رہا ہے و مجموع تیسری قسم ہے مجموع بھئی اسی کا دوسرا نام ہے جمع و مجموع آنست کہ دلالت کنت بر بیش از دو اچھا اب یاد رکھیں تیسری قسم آگئی جمع جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اسی کا دوسرا نام ہے مجموع مجموع کہ لیں یا جمع ایک ہی بات ہے مجموع یا جمع کسے کہتے ہیں کہ اسم جو ہے دو سے زیادہ یعنی تین یا تین پر یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے یعنی دو سے زیادہ پر دلالت کرے دو سے زیادہ پر دلالت کرے لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ جس لفظ کو آپ جمع یا مجموع کہیں اس کا کوئی مفرد ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مفرد پھر اس مفرد میں آپ تبدیلی کرتے ہیں عرب اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور ایسی تبدیلی کرتے ہیں کہ اب وہ دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے جیسے رجل رجل سے تصنیہ کیسے ہم بناتے تھے رجل رجلانی اور رجلینی اب یہ کتنے پر دلالت کر رہا ہے دو لیکن دیکھو اس کا رجل اس کا مفرد موجود ہے اگر اس کا مفرد رجل موجود نہ ہوتا وہ عربی میں استعمال نہ ہوتا پھر ہم اس کو تصنیہ نہ کہتے تصنیہ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایک مفرد استعمال ہوتا ہے اسی مفرد کے آخر میں الف نون یا یا نون جوڑ دیا جائے اسی طرح جمع کی بھی تعریف یاد رکھنا جمع بھی وہ ہے جس کے لیے مفرد ضرور چاہیے اسی مفرد میں تھوڑی تبدیلی کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے جیسے رجل رجل کی جمع ہے رجال بھئی رجال اور رجال یہ تین یا تین سے زیادہ افراد ہوں مرد ہوں ان کو کہا جاتا ہے تو مفرد کیا تھا رجل اور جمع کیا ہے رجال دیکھو اس رجل کو بدل دیا رجل میں را پر زبر تھی اور رجال میں را کے نیچے زیر ہے رجل میں جیم پر پیش تھی رجال میں جیم پر زبر ہے رجل میں جیم کے بعد لام تھا اور رجال میں جیم کے بعد علف ہے اور اس کے بعد لام ہے تو دیکھو اس مفرد میں تبدیلی کر دی اب یہ دو سے زیادہ پر دلالت کر رہا ہے تو رجال کا کیا معنی کئی آدمی کئی مرد اور دو سے زیادہ ہوں گے بھئیے تین ہوں گے یا تین سے زیادہ تو رجال کا کیا معنی کئی آدمی کئی مرد اچھا اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ جمع کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے مفرد چاہیے توجہ ہے جمع کیلئے ہمیشہ کیا ہونا چاہیے مفرد مفرد نہیں ہوگا تو پھر اس کو جمع بھی نہیں کہیں گے تو جمع کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے مفرد اور اس مفرد میں کیا کرتے ہیں تبدیلی کرتے ہیں اس کی صورت کچھ بدل دیتے ہیں پہلے وہ ایک فرد پر دلالت کر رہا تھا اب دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے گا تو تبدیلی اس میں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بھئی لیکن یہ تبدیلی کبھی تو لفظوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کس اعتبار سے کیا معنی لفظوں کے اعتبار سے یعنی تلافظ سے ہی پتا چل جاتا ہے سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے دیکھو میں نے کہا رجل اور پھر میں کہتا ہوں رجال دیکھو سننے سے ہی پتا چل رہا ہے یعنی پتا چل رہا کہ لفظ بدل چکا ہے تو یہ تبدیلی جو ہے یہ کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوگی اور کبھی کبھار یہ تبدیلی جو ہے وہ تقدیرن ہوگی یعنی بظاہر تبدیلی نہیں ہے لیکن فرض کر لو تبدیلی ہو چکی ہے جیسے فلکن فلکن فا لام اور چھوٹا کاف فلکن عربی زبان میں کشتی کو کہتے ہیں کشتی اور اس کی جمع بھی فلکن آتی ہے مفرد بھی فلکن اور جمع بھی فلکن تو ایک ہو تب بھی کہتے ہیں ایک کشتی ہو تب بھی کہتے ہیں فلکن تین یا زیادہ ہو تب بھی کیا کہتے ہیں فلکن کہتے ہیں تو یہ جمع بھی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے جمع تو وہ ہے جس میں کیا کی جائے تبدیلی پیدا کر لی جائے اور یہاں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو نحمیوں کا ذابطہ ٹوٹ رہا تھا قانون ٹوٹ رہا تھا نحمیوں نے کیا کہا تھا جمع کس کو کہتے ہیں کہ مفرد میں کیا کر دی جائے تبدیلی پیدا کر دی جائے تو یہاں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آپ کا تو قانون ٹوٹ گیا یہ ایک لفظ ہے بغیر تبدیلی کے مفرد کے ساتھ ساتھ کس پر دلالت کر رہا ہے جمع پر بھی تو پھر نحمیوں نے اپنے قانون کو بچانے کیلئے کہا کہ یہاں فرض کر لو تبدیلی ہو چکی ہے یعنی تقدیراں تبدیلی ہو چکی ہے آپ فرض کر لو تبدیلی ہو چکی ہے پہلے جو فلکن تھا وہ فعلن وزن پر تھا کس وزن پر فعلن اب بھی کس وزن پر ہے فعلن وزن پر لیکن جو پہلے فلکن مفرد تھا توجہ رکھنا بھئی ایک فلکن کیا ہے مفرد ایک فلکن کیا ہے جمع بظاہر دونوں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ نئی تبدیلی ہو چکی ہے آپ فرض کرو تبدیلی ہو گئی ہے بھئی کس طرح فرض کر لیں کیسے تبدیلی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ پہلا جو فلکن تھا وہ فعلن وزن پر تھا یہ دوسرا فلکن بھی کس وزن پر ہے فعلن فاعین لام یہ بھی فعلن وزن پر ہے لیکن وہ فعلن وہ اور فعلن تھا مفرد والا فعلن تھا اور یہ جو فلکن جمع ہے یہ بھی فعلن وزن پر ہے لیکن یہ جمع والا فعلن ہے وہ فعلن کیا تھا مفرد والا اور یہ فعلن کیا ہے جمع والا ہے تو پہلے فلکن جو مفرد تھا وہ کس وزن پر تھا وہ مفرد والے فعلن وزن پر تھا اور یہ والا جو فعلن جمع ہے یہ جمع والے فعلن وزن پر ہے بس آپ فرض کر لو تبدیلی ہو چکی ہے اس طرح سے بھئی حالانکہ فعلن تو ایک ہی ہے فولن وزن تو چاہے مفرد کے لئے نکالے چاہے جمع کے لئے ایک ہی ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں آپ فرض کر لو کیا ہو چکی ہے تبدیلی ہو چکی ہے بھئی تبدیلی ہو چکی ہے تو چنانچہ فلکن میں جب مفرد بطلاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلکن بروزن قفلن ہے قفلن قاف دو نقطوں والا فا اور لام قفلن قفل تالے کو کہتے ہیں تالہ جو آپ کمرے وغیرہ یا صندوق کو تالہ لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قفلن اور اس کی جمع آتی ہے اقفال اقفال اور ایک ہے اسد اسد عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں شروع میں علف ہے یعنی حمزہ سین اور دال اسد کسے کہتے ہیں شیر اور اس کی جمع اس دن آتی ہے اس دن یعنی شروع میں علف ہے سین ہے اور دال ہے اور جمع میں سین ساکن ہو گیا اس دن ایک کتاب ہے اسد الغابہ اسد الغابہ اسد جمع ہے کس کی شیر کی اسد کی اور غابہ جنگل کو کہتے ہیں اسد الغابہ کا معنی ہے جنگل کے شیر اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا ہے مصنف نے بھئی تو دیکھو کتنا پیارا نام رکھا اسد الغاب جانوروں میں سب سے زیادہ معزز جانور کونسا شمار ہوتا ہے شیر بہادر ہے جنگل کا بادشاہ شمار ہوتا ہے تو جس کتاب میں صحابہ کا ذکر جمع کیا اس نے اس کا نام اسد الغابہ رکھا جنگل کے شیر بھئی تو یاد رکھو یہ جو فلکن ہے جب مفرد ہو تو یہ کہتے ہیں یہ قفلن وزن پر ہے کس پر قفلن اور یہی فلکن جب جمع ہو تو کہتے ہیں یہ اسدن وزن پر ہے توجہ ہے قفلن کیا تھا مفرد ہے ایک تالہ اور اس کی جمع کیا آتی ہے اقفال اور اسد کیا ہے مفرد اس کی جمع کیا آتی ہے اسدن تو قفلن ہے مفرد اور اسدن ہے جمع تو جب فلکن مفرد ذکر کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں یہ فلکن کس وزن پر ہے قفلن یعنی وہ مفرد والے فعلن وزن پر ہے اور جب جمع بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں یہ فلکن کس وزن پر ہے اس دنیا وہ جمع والے فعل یعنی جمع والے فعلن وزن پر ہے بات سمجھ میں آگئی تو جمع کسے کہتے ہیں جمع کا دوسرا نام کیا مجموع تو کسے کہتے ہیں جمع جو تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کو بناتے کیسے ہیں کہ اس کے مفرد کے لفظ میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے وہ تبدیلی یا تو لفظن ہوگی جیسے رجل کی جمع رجال یا اسد کی جمع اس دن اور یا وہ تبدیلی کیا ہوگی تقدیرا یعنی فرض کر لو کہ تبدیلی آگئی جیسے فل کن مفرد ہے اس کی جمع بھی کیا آتی ہے فل کن تو فرض کر لو تبدیلی آ چکی ہے کیا تبدیلی آئی ہے کہ یہ فل کن مفرد وہ کس وزن پر تھا وہ قفلن وزن پر تھا اور یہ جو فل کن جمع ہے یہ اب قفلن وزن پر نہیں ہے یہ کس وزن پر ہے اس دن وزن پر ہے معلوم ہو وہ کس دوسرے فعلن وزن پر تھا یہ دوسرے فعلن وزن پر ہے وہ مفرد والے فعلن وزن پر تھا اور یہ جمع والے فعلن وزن پر ہے تو جمع کسے کہتے ہیں جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اس طریقے پر کہ اس کے مفرد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو یہ قید ضروری ہے اس طریقے پر کہ اس کے مفرد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو یعنی اس کا مفرد ضرور ہونا چاہیے اگر مفرد نہیں ہے پھر وہ دو سے زیادہ پر چاہے دلالت کرے بھی اس کو جمع نہیں کہتے جیسے قوم قاف دونختوں والا واو اور میم قوم قوم تین یا تین سے زیادہ مردوں کی جماعت کو کہتے ہیں قوم آپ بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قوم کا لفظ کہ ہماری قوم تو یہ جو قوم کا لفظ ہے یہ یہ دیکھو یہ بھی تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کو جمع نہیں کہتے کیونکہ اس کا مفرد نہیں ہے توجہ ہے مفرد ضرور ہونا چاہیے مفرد نہیں تو وہ جمع نہیں اس کو پھر اس میں جمع کہتے ہیں اس میں جمع جمع کا اسم جمع کا اسم تو رجال یہ کیا ہے جمع اور قوم یہ کیا ہے اس میں جمع توجہ ہے اسی طرح جماعت جماعت بھی کتے ہیں ایک افراد کو کہتے ہیں کم از کم تین افراد ہوں جماعت اور اس کا کوئی مفرد ہے نہیں اس کو بنایا ہی لفظ کوئی ایسا بنایا گیا ہے کہ تین افراد یا تین سے زیادہ ہوں تو اس کو جماعت کہیں گے اسی طرح قوم کا لفظ بنایا ہی عربوں نے ایسا کہ تین یا تین سے زیادہ مرد ہوں گے تو ان کو کیا کہیں گے قوم کہیں گے تو قوم کا مفرد کوئی ہے ہی نہیں لہذا قوم کو کیا کہیں گے اس میں جمع کہیں گے جماہ stopping اسی طرح جماعت کو اس میں جماعت 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 نہیں کہیں گے بات سمجھ میں آگئے قوم قوم کو اس میں جماعت کہیں گے لفظوں کے اتبار سے یہ مفرد ہے بھئی اس کی جمع اقوام آتی ہے پڑھتے ہیں یا نہیں بین الاقوامی اقوام لفظ آیا یا نہیں اس کی جمع تو خود اقوام آتی ہے لیکن یہ خود بھی کتنے بد دلالت کرتا ہے تین یا تین سے زیادہ پر تو لہذا اس کو جمع نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے اس میں جمع اسی طرح جماعت بھی تین یا تین سے زیادہ فرادوں تو جماعت ہے اور جماعت تو خود لفظ مفرد ہے جماعت اس کی جمع کیا آتی ہے جماعات بھئی تو جماع اور اس میں جماع میں فرق پتا چلا کیا جماع کسے کہتے ہیں جس کا کوئی مفرد ہو اور مفرد میں تبدیلی کر کے اس کو کیا بنا لیں جماع اور اس میں جماع کسے کہتے ہیں جس کا کوئی واحد نہ ہو وہ وضع ہی اس طرح کیا گیا ہو کہ وہ تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وہ مجموع آنس اور مجموع وہ ہے کہ دلالت کنت بربیش از دو کہ وہ دلالت کرے بیش کا معنی ہے زیادہ زیادہ کہ دلالت کنت کے وہ دلالت کرے بربیش از دو دو سے زیادہ پر ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں بربیش از دو دو سے زیادہ پر جماع وہ ہے جو دلالت کرے دو سے زیادہ پر بسبب آن کے اس وجہ سے کہ تغییرِ درواحدش کردہ باشند کی تبدیلی جو ہے تغییرِ کوئی تبدیلی درواحدش اس کے واحد میں یعنی اس کے مفرد میں کردہ باشند کی ہو اس کے واحد میں عربوں نے کوئی تبدیلی کی ہو لفظن یا تو وہ تبدیلی کیا ہوگی لفظن ہوگی یعنی لفظوں کے اعتبار سے ہوگی چون رجالن جیسے رجالن یہ کس کی جمع رجل کی کیا تبدیلی آئی رجل کی راہ پر کیا تھا زبر رجال کی راہ پر کیا ہے زیر رجل کی جیم پر کیا تھا پیش اور رجال کی جیم پر زبر ہے فتحہ ہے رجل میں جیم کے بعد کیا تھا لام اور رجال میں جیم کے بعد علیف ہے اور پھر لام تو دیکھو تبدیلی آ چکی ہے ظاہر نظر آ رہا ہے یا تقدیراً یا وہ تبدیلی کیسے ہوگی تقدیراً ہوگی یعنی فرض کر لینا چون فلکن جیسے فلکن واحدش نیس فلکن است کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے نیس کا معنی بھی کہ واحدش نیس فلکن است کہ اس کا واحد بھی فلک ہے بروزن قفلن اور کس وزن پر ہے کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے بروزن قفلن قفلن کے وزن پر وجمعش ہم فلکن اور اس کی جمع بھی فلکن جمعش کیا ترجمہ کریں گے اس کی جمعشین اس کے لئے آتا ہے ہم کا معنی بھی بھی جمعش ہم فلکن اس کی جمع بھی فلکن ہے بر وزن اس دن کس وزن پر اس دن وزن پر آگے دیکھئے بھئی بیدان کے جمع باعتبار لفظ بر دو قسمات جمع تکسیر و جمع تصحیح اب جمع کی تقسیم کر رہے ہیں کہ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں ایک جمع تکسیر ہے لفظ نظر آرہا ہے کتاب میں ایک جمع تصحیح ہے اور ایک جمع تکسیر ہے جمع تکسیر بھئی جمع تکسیر وہ ہے کہ جب مفرد سے کوئی جمع بنائی جائے تو مفرد کا وزن اس میں ٹوٹ جائے مفرد کا وزن اس میں جیسے رجل رجل کی جمع کیا بنائی رجال دیکھو اس رجال میں وہ رجل کا لفظ نہیں آرہا وزن ٹوٹ گیا رجل میں را پر زبر تھا رجال میں را کے نیچے زیر ہے رجل میں جیم پر پیش تھی رجال میں جیم پر زبر ہے اور رجل میں جیم کے بعد لام تھا اور رجال میں جیم کے بعد علف ہے اور پھر لام تو سارا وزن ٹوٹ چکا ہے مفرد والا مفرد والی صورت باقی نہیں رہی تو اس کو کہتے ہیں جمع تکسیر جمع تکسیر اور ایک جمع تسخیح ہے جمع تسخیح نام سے ہی پتا چر رہا ہے جس میں مفرد کا وزن صحیح رہتا ہے جمع تسخیح کیا معنی؟ مفرد کا وزن صحیح رہتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے جیسے مسلمن اس کی جمع ہے مسلمون دیکھو مسلمون کے شروع میں مسلمون کے آخر سے وہ اور نون کو ہٹا دو کیا رہ گیا؟ پھر وہی مسلمن تو دیکھا جمع میں بھی جا کر وہ مفرد کا وزن پوری طرح موجود ہے مفرد کیا تھا؟ مسلمن اسی مسلمن کے آخر میں وہ اور نون ملایا تو مسلمون بن گیا جمع بن گئی اور وہ جو مفرد کا وزن ہے وہ اسی طرح موجود ہے مسلمن کے شروع میں کیا تھا؟ میم پر پیش مسلمون میں بھی میم پر کیا ہے؟ شروع میں پیش ہے مسلمن اس میں سین ساکن تھا اور لام کے نیچے زیر اور مسلمون میں بھی میم کے بعد سین ساکن ہے اور لام کے نیچے زیر ہے اور پھر لام کے بعد مسلمن میں لام کے بعد کیا تھا؟ میم اور مسلمون میں بھی لام کے بعد میم ہے تو بلکل ایک پورا کا پورا وہ مفرد یہاں موجود ہے اس کو جمع تصحیح کہتے ہیں یعنی جس میں مفرد کا وزان صحیح رہتا ہے برقرار رہتا ہے اسی کا دوسرا نام جمع سالم بھی ہے سالم سین علف لام میم سالم سلامت سے ہے چونکہ اس میں مفرد کا وزان سلامت رہتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے اس لئے اس کو جمع سالم کہتے ہیں اور جمع تکسیر جو تھی اس کا دوسرا نام جمع مکسر ہے مکسر میم چھوٹا کاف سین اور را مکسر جس کو توڑا گیا ہو تو اس جمع تکسیر یا جمع مکسر اس میں چونکہ مفرد کا وزن توڑ دیا جاتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں جمع تکسیر یا جمع مکسر کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر بیدان کے جمع بے اعتبار لفظ بردو قسمت جان لے تو کے جمع جو ہے وہ لفظ کے اعتبار سے دو قسم پر ہے جمع تکسیر و جمع تصحیح جمع تکسیر آنس جمع تکسیر وہ ہے کہ بینائے واحد درو سلامت نہ باشد کہ واحد کی بینائے واحد کی بینائے یعنی اس کی صورت اس کا وزن جو ہے بینائے کا کیا معنی؟ اس کا وزن کہ واحد کی صورت اور وزن جو ہے درو سلامت نہ باشد اس میں سلامت نہ رہے بینائے کا ترجمہ کریں وزن کہ بینائے واحد کہ واحد یعنی مفرد کا وزن درو سلامت نہ باشد اس میں سلامت نہ رہے کہ بینائے واحد دروس سلامت نہ باشت کہ مفرد کا وزن اس میں سلامت نہ رہے چون رجال ان جیسے رجال ان دیکھو یہ رجل کی جمع آئی اور رجل کا سارا وزن اس میں ٹوٹ گیا و مساجد اور مساجد یہ کس کی جمع مسجد کی دیکھو مسجد میں میم پر زبر ہے اور سین آگے ساکن ہے اور مساجد میں میم پر زبر ہے آگے سین پر بھی زبر ہے اور مسجد میں سین کے بعد جیم ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے اور مساجد میں سین کے بعد علف ہے پھر جیم ہے تو دیکھو وہ سارا وزن مفرد والا ٹوٹ گیا بدل گیا لفظ کی صورت ہی بدل گئی تو یہ کیا ہے جمع تکسیر ہے یہ دوسرا نام کیا جمع مکسر ہے وَأَبْنِيَاِ جَمْعِ تَكْسِیر در سلاسی بَسِمَعْ تَعَلُقْ دَارَدْ اور اَبْنِيَا یعنی اوزان اوزان بینہ کی جمع ہے بینہ کا کیا معنی تھا وزن ابنیا کا کیا معنی اوزان وَأَبْنِيَاِ جَمْعِ تَكْسِیر اور جمعِ تَكْسِیر کے جو اوزان ہیں در سلاسی سلاسی میں اچھا پہلے بات سمجھ لیں یہ بھئی آپ پڑھ چکے کہ اسم یا سلاسی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی سلاسی کا کیا معنی تین حرف اصلی ہیں زائد ہیں یا نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی بس حرف اصلی کتنے ہیں تین ہیں پھر اگر صرف تین حرف اصلی ہوں زائد نہ ہوں تو اس کو سلاسی مجرد کہتے ہیں اور اگر زائد بھی ہوں تو اس کو سلاسی مزید فی کہتے ہیں اور اگر چار حرف اصلی ہوں تو اس کو رباعی کہتے ہیں جیسے ربعی میں فاعین اور دو لام آتے ہیں سلاسی میں کیا آتا ہے فاعین لام فاعین اور ایک لام جبکہ ربعی میں فاعین اور دو لام جیسے سلاسی کی مثال جیسے زارابہ بروزنے فعل بلکہ اسم کی مثال بناو زربن بروزنے فعلن یہ مستر کیا ہے اسم ہے تو فعلن دیکھو ایک فا ہے ایک عائین اور ایک لام اور ربائی میں فاعین اور دو لام آتے ہیں چار حرفیں اصلی ہیں تو جیسے جعفر بروزنے جعفرن بروزنے فعللن دیکھو فاعین اور دو لام ہیں اور کبھی اسم جو ہے وہ خماسی ہوتا ہے یعنی پانچ حرفیں اصلی ہوتے ہیں اس میں جیسے جحمرشن بروزنے فعللن دیکھو فاعین اور تین لام آگئے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک اسم ہے سلاسی ایک ہے ربائی اور ایک ہے خماسی کہ جو ربائی اور خماسی ہیں کون ان کی جو جمع تکسیر ہے یعنی جمع مکسر وہ فعالل وزن پر آتی ہے فاعین علیف اور دو لام ربائی اور خماسی کی جمع مکسر کس وزن پر آتی ہے فعالل وزن پر آتی ہے تو یہ قیاسی ہے یعنی قانون کے مطابق ہے کوئی بھی عربی کا ربائی لفظ ملے یا کوئی بھی عربی کا خماسی لفظ ملے اور آپ اس کی جمع تکسیر بنانا چاہتے ہیں جمع مکسر بنانا چاہتے ہیں تو کس وزن پر اس کو لے جاؤ فعالل وزن پر لے جاؤ فعاللن سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور سلاسی جس میں تین حرفیں اصلی ہیں اس کی جمع مکسر کیا ہوگی تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لئے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے عرب ایک لفظ کی جمع ایک وزن پر بناتے ہیں دوسرے کی جمع دوسرے وزن پر تو اس کے لئے کوئی قانون نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ ابنی ہے جمع تکسیر اور جمع تکسیر کے جو اوزان ہیں در سلاسی کس میں سلاسی میں کیا معنی سلاسی میں جس میں حرف اصلی کتنے ہوں تین اس میں جمع تکسیر کے جو اوزان ہیں بس سمع تعلق دارت وہ سمع سے تعلق رکھتے ہیں کسے یعنی جیسا عربوں سے سنا ہے ویسے ہی استعمال کرنا پڑے گا جیسے کتاب کی جمع عرب بولتے ہیں کتب اور قلم قلم کی جمع آپ کو لم نہیں بنا سکتے کیونکہ عرب اس طرح استعمال قلم کی جمع وہ اقلام استعمال کرتے ہیں تو جس طرح جو جمع اپنے عربوں سے سنی ہے اسی طرح آپ کو بھی استعمال کرنا پڑے گا اس کے لئے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے تو کہتے ہیں ابنی ہے جمع تکسیر در سلاسی بس سمع تعلق دارت کہ جمع تکسیر کے جو اوزان ہیں وہ سلاسی میں سمع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یعنی جیسے عربوں سے سنا ہے جو جمع جس لفظ کیلئے بنائی ہے استعمال کرتے ہیں آپ کو بھی وہی استعمال کرنی پڑے گی وَقِيَاسْ رَا دَرُوْ مَجَالِ نَيْسْتُ اس میں کوئی دخل نہیں ہے قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے قیاس یعنی قانون کہ آپ قانون بنا لیں اس کے مطابق ہر ہر لفظ کی جمع آپ سلاسی میں کر سکیں نہیں بھئی قیاس کا یعنی قانون کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے تو مجال کا کیا معنی مجال جائے جولان گھومنے کی جگہ مراد ہے دخل قیاس کا اس سے کوئی دخل نہیں یعنی قو قیاس کا اس سے کوئی تعلق نہیں پھر سن لیں کہتے ہیں وَاَبْنِيَا جَمْعَ تَقْصِیر دَرْ سُلاسی بَا سِمَعَ تَعْلُقْ دَارَدْ وَقِيَاسْ رَا دَرُوْ مَجَالِ نَيْسْتُ کہ جمع تَقْصِیر کے جو آفظان ہیں سلاسی میں ان کا تعلق سمع سے ہے اور قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اَمَّ دَرْ رُبَاعِ وَخُمَاسِ بَرْوَزْنِ فَعَالِ لُنْ آیَدْ باقی ربعی میں اور خماسی میں جمع مکسر جو ہے بروزن فَعَالِ لُنْ آیَدْ وہ کس وزن پر آتی ہے فَعَالِ لُنْ وزن پر آتی ہے کس میں ربعی میں اور خماسی میں ربعی میں کتنے لام ہوتے ہیں دو لام اور خماسی میں کتنے ہوتے ہیں لیکن یہ بتا رہے ہیں فَعَالِ لُنْ فَعَالِ لُنْ میں کتنے لام ہیں دو لام ہیں بھئی خماسی کی جمع بھی آپ کیا بنا رہے ہیں فَعَالِ لِنْ ربعی کی جمع فَعَالِ لِنْ بَنائے پھر تو ٹھیک ہے ربعی میں لام تھے بھی کتنے دو لام تھے درمیان میں علف لے آئے فَعَالِ لُنْ بن گئے اور خماسی میں تو تین لام ہوتے ہیں تیسرا لام تو یہاں ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خماسی کی جمع بھی کس وزن پر آتی ہے فعللن تو جواب یہ کہ تیسرے لام کو حضف کر دیا جاتا ہے آخری حرف کو کیا کر لیتے ہیں حضف جیسے آگے آپ کو بتائیں گے جح مریشن کس وزن پر ہے فعللن یہ دیکھو یہ تین لام ہے خماسی ہے لیکن اس کی جمع بنائے جمع تکثیر تو وہ بنے گی جحامیرو جحامیرو اور آخر میں جو شین تھا اس کو حضف کر دیا جو آخری لام تھا اس کو کیا کر دیا حضف کر دیا تو کہتے اما در رباعی و خماسی بروزن فعاللن آیت باقی رباعی اور خماسی میں جو ہے جمع مکسر جو ہے بروزن فعاللن آیت وہ فعاللن کے وزن پر آتی ہے جو جعفرن وجعافیرو دیکھو جعفر اس کی جمع کیا آگئی جعفرن کس وزن پر ہے فعللن یہ رباعی ہے اور جمع کیا آگئی جعافیرو فعاللو جعفر نہر کو کہتے ہیں کئی معانی آتے ہیں بس ایک معنی یاد رکھیں نہر کو کہتے ہیں وجحمرشن جحمرشن اس کے بھی کئی معنی آتے ہیں ویسے یہاں یاد رکھیں بڑی عورت بس ایک معنی آپ یاد رکھیں بڑی عورت وجحامیرو اس کی جمع کیا آگئی جحامیرو یہ جمع مکسر ہے اس کی دیکھو آگے خود بتلا رہے ہیں کہ وجحمرشن وجحامیرو بحضف حرف خامیس بحضف حرف خامیس پانچویں حرف کے حضف کے ساتھ ہے یہ یعنی پانچویں حرف کو حضف کر دیا جاتا ہے وجمع تصحیح آنس اور جمع تصحیح وہ ہے جمع تصحیح کا دوسرا نام میں نے کیا بتایا جمع سالم سالم کس سے ہے سلامتی سے کہ اس میں مفرد کا بدن سلامت رہتا ہے کہتے ہیں وجمع تصحیح آنس اور جمع تصحیح وہ ہے کہ بینائے واحد درو سلامت ماند کہ واحد کا وزن اس میں سلامت رہتا ہے وآن بردو قسمست اور یہ پھر دو قسم پر ہے جمع تصحیح جس کے اندر مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے یہ پھر دو قسم پر ہے ایک جمع مذکر سالم ایک جمع مؤنس سالم جمع مذکر سالم وہ ہے جس کے آخر میں سالم وہ آخر میں الف اور لمبی تا ملا دیتے ہیں جیسے مسلمتن سے مسلماتن مسلمتن سے مسلماتن مسلمتن ہے مفرد اور مؤنس ہے تو اس کی جمع مؤنس سالم کیا آئے گی مسلماتن توجہ ہے جمع سالم کس کو کہتے ہیں جمع سالم کس کو کہتے ہیں جس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے تو مسلمتن کی جمع کیا آئی مسلماتن آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا مسلمتن کے آخر میں تو گولتا بھی موجود ہے اور مسلماتن یہاں تو میم کے بعد علف آ گیا گولتا موجود نہیں اعتراض سمجھ میں آیا کہ یہاں آپ نے تو کیا کہا جس میں مفرد کا وزن سلامت رہے مفرد کا وزن سلامت رکھیں تو مسلمتن کے آخر میں علفتا جوڑیں تو کیا بننا چاہیے مسلمتاتن مسلمتتن مسلمتن مسلمتن کے آخر میں بھی تا موجود ہے تو یہاں پر بھی میم کے بعد کیا ہونی چاہیے تا تو جواب یہ کہ یہ تا یہ تانیس کے لیے ہے صرف کس کے لیے ہے تانیس اصل لفظ تو مسلمن ہے تو تانیس کے لیے گولتا جوڑ دی اور آگے جب علفتا ہم جوڑیں گے وہ علفتا بھی کس لیے آتے ہیں وہ بھی مؤنس کے لیے ہوتے ہیں تو تانیس کی دو علامتیں ایک لفظ میں نہیں لائیں گے پھر ایک کو ختم کر دیں گے تو کیا بن گیا مسلماتن بات سمجھ میں آئی دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں جو جمع تسی آنست کی بینائے واحد درو سلامت ماند اور جمع تسی وہ ہے کہ واحد کا وزن جو ہے اس کے اندر سلامت رہے وآن بر دو قسمست اور وہ دو قسم پر ہے جمع مذکر اور جمع مؤنس ایک جمع مذکر ہے اور ایک جمع مؤنس ہے جمع مذکر آنست جمع مذکر وہ ہے کہ واوے ما قبل مضموم یا یائے ما قبل مقصور ونون مفتوح در آخرش پیوندد اچھا دیکھو بھئی انہوں نے تھوڑی سی اور تفصیل ذکر کر دی وہ بھی سن لیں مسلمون کی جمع مذکر سالم بنائیں مسلمون کیا بنایا کیا تبدیلی کی کہ آخر میں ایسا واؤ لائے جس سے ما قبل کیا ہے ما اسے ما قبل پیش ہے تو واو ما قبل مضموم اور پھر نون مفتوح آخر میں جوڑ دیا تصنیہ میں کونسا نون جوڑا تھا نون مقصور نون کے نیچے زیر تھی رجلینی رجلانی نون کے نیچے زیر لیکن مسلمون یہاں نون پر کیا ہے زبر ہے یہاں زیر نہیں پڑنی آپ نے کہیں پر بھی تو لہٰذا مسلموں سے جمع مذکر سالم بنانی ہو تو کس طرح بنائیں گے آخر میں ایسا واؤ جوڑ دو جس کا ما قبل کیا ہو مضموم ہو یعنی واؤ سے ما قبل والے حرف پر زمہ یعنی پیش پڑنا اور اور ساتھ کیا جوڑ دو آخر میں نون مفتوح پھر دوہراؤ جمع مذکر سالم بنانے کا کیا طریقہ کہ اس کے آخر میں ایسا واؤ جس کا ما قبل مضموم ہو اسے جوڑو اور نون مفتوح کو جوڑ دو توجہ ہے پھر دوہراؤ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں کہ اسم کے آخر میں واؤ ما قبل مضموم اور نون مفتوح جوڑ دیں یا مسلمین یہ بھی جمع مذکر سالم ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا کہ دوسرا طریقہ کیا کہ جمع کہ جمع مذکر سالم بناتے ہوئے یا ما قبل مقصور ایسی یا جس سے ما قبل کسرا ہے مسلمین یہ دیکھو یا سے ما قبل میم ہے اور میم کے نیچے زیر ہے تو ایسی یا جس کا ما قبل مقصور اور نون مفتوح آخر میں جوڑ دیا مسلمین بات سب کو سمجھ میں آگئی تو جمع مذکر سالم بنانے کا کیا طریقہ کہ کسی اسم کے آخر میں ایسا وہ جس کا ما قبل مضموم ہو اور نون مفتوح جوڑ دیں یا ایسی یا جس کا ما قبل مقصور ہو اور نون مفتوح اس کے ساتھ جوڑ دیں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جمع مذکر آنا کہ جمع مذکر وہ ہے کہ واوے ما قبل مضموم کہ ایسا وہ جس کا ما قبل یعنی جس سے پہلے کیا ہو کوئی حرف مضموم کہ واوے ما قبل مضموم ایسا وہ جس کا ما قبل مضموم یا یا ہے ما قبل مقصور یا ایسی یا جس کا ما قبل مقصور ہو و نون مفتوح اور نون مفتوح کو در آخرش پہ وندد اس کے آخر میں جوڑ دیں اس کے ساتھ لگا دیں جمع مونس آناست اور جمع مونس وہ ہے کہ علف باتائے با آخرش پہ وندد کہ ایک علف باتائے کس کے ساتھ تا کے ساتھ مسلماتن کے آخر میں کیا جوڑا علف اور لمبیتا تو کہ علف باتائے کہ علف جو ہے وہ تا کے ساتھ با آخرش پہ وندد اس کے آخر کے ساتھ جوڑ دیں چو مسلماتن جیسے مسلماتن تو یہ کس کی جمع ہے مسلمتن کی تو آخر میں کیا جوڑ دیا علف اور لمبی تا جوڑ دی تو یہ جمع مؤنس سالم بن گیا آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ بیدان کے جمع با اعتبار معنی بردو نعوس جمع قلت اور جمع کسرت بھئی اب آپ کو جمع قلت اور جمع کسرت کے بارے میں بتلانے رگے ہیں جمع قلت نام سے پتا چل رہا ہے ایسی جمع جو اس کے افراد تھوڑے ہوں جس کے افراد ابھی آپ نے پڑھا نا جمع وہ ہے جو تین یا تین سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اب تین سے زیادہ تو دس بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں سو بھی ہو سکتے ہیں ہزار بھی ہو سکتے ہیں تو اس اعتبار سے افراد کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہو گئیں ایک جمع قلت اور ایک جمع کسرت جمع قلت وہ ہے جو تین سے لے کر نو تک اتنے افراد پر دلالت کرے تین سے لے کر نو تک اس پر دلالت کرے جیسے جیسے اس کا ایک وزن آپ کو بتائیں گے جیسے اقلام قلم کی جمع اقلام اب اقلام یہ افعال وزن ہے اور یہ جمع قلت کا وزن ہے یہ تین سے لے کر نو تک اس پر یہ بولا جاتا ہے تین قلم ہو تب بھی کہیں گے اقلام چار ہو پانچ ہو چھے ہو سات ہو آٹھ ہو نو تک نو تک قلم ہے تو کیا لفظ آپ استعمال کریں گے اقلام تو یہ ہے جمع قلت اور اگر نو سے زیادہ ہیں یعنی دس یا دس سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے پھر جمع کسرت کے اور آوزان ہیں قلم کی جمع کیا آئی اقلام کونسا وزن ہے افعال تو یہ افعال وزن کس چیز کا ہے جمع قلت اور جمع قلت کا اطلاق کتنے سے کتنے پر ہوتا ہے تین سے لے کر نو تک اور نو سے زیادہ ہو تو اس کے لیے جمع کسرت استعمال کریں گے تو جمع قلت جس کا اطلاق تین سے نو تک ہو اور جمع کسرت جس کا اطلاق دس یا دس سے زیادہ پر ہو پھر یہ جمع قلت کے آپ کو بتلائیں گے چار آوزان ہیں بلکہ چار آوزان اور اسی طرح جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم جب یہ بغیر علی فلام کے ہوں تو بھی یہ جمع قلت ہیں جمع قلت کے کتنے آوزان بتائیں گے چار وزن اور سات اسی طرح جمع جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم یہ دونوں جب بغیر علی فلام کے ہوں تو یہ کس پر دلالت کرتے ہیں یہ سب کیا ہیں جمع قلت اور ان کے علاوہ باقی جتنی جمع استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں وہ جمع کسرت ہے دیکھئے بھئی کتاب پر وَبِدَانْكِ جمع بے اعتبار معنی بردو ناؤس اور جان لے تو کہ جمع جو ہے معنی کے اعتبار سے دو قسم پر ہے جمع قلت اور جمع کسرت ایک جمع قلت ہے اور ایک جمع کسرت جمع قلت آنس جمع قلت وہ ہے کہ برکم از دہ اطلاق کنند کہ دس سے کم دہ کا کیا معنی دس کہ برکم از دہ دس سے کم پر اطلاق کنند اس کا اطلاق کرتے ہیں دس سے دس سے کم افراد پر اس کا اطلاق کرتے ہیں یعنی ان پر بولتے ہیں دس سے کم افراد پر یہ جمع قلت بولتے ہیں اور دس یا دس سے زیادہ پر جمع کسرت بولتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں جمع قلت آنس جمع قلت وہ ہے کہ برکم از دہ اطلاق کنند کہ دس سے کم پر اس کا اطلاق کرتے ہیں وآن راہ چہار بینا اس اور اس کی چار وزن ہیں بھئی چار وزن جیسے افعول وزن ہے جیسے اکلب اکلب جمع ہے قلب کی قلب کتے کو کہتے ہیں عربی زبان میں تو قلب کی ایک جمع کیا اکلب کس وزن پر افعول تو یہ افعول وزن جہاں بھی آئے گا جمع کا وہ جمع قلت کا ہے اس کا اطلاع کہاں سے کہاں تک ہوگا تین سے لے کر نو تک وآفعال دوسرا وزن ہے افعال بھئی جیسے اقوال قول کا معنی ہے بات اور اس کی جمع کیا اقوال اور اقوال کس وزن پر افعال اور افعال کس کا وزن ہے جمع قلت کا وزن ہے تین سے لے کر نو تک وآفعیلت مثلے آعوینات اور جیسے افعیل جیسے اس کی مثل آعوینات آعوینا آعوینا یہ جمع ہے عوان کی عوان یا یہ جمع ہے عون کی عوان کا معنی ہے متوسط عمر والا ادھےڑ عمر جس کو اردو میں کہتے ہیں جو جوان بھی نہیں اور بڑھا بھی نہیں درمیانی عمر ہے اس کو کیا کہتے ہیں عوان عوان بھئی اور یا یہ عون کی جمع ہے عون کا معنی ہے مدد کرنے والا مددگار تو اس کی جمع کیا آگئی آعوینا کس وزن پر افعیلہ تو یہ افعیلہ وزن کس کا ہے جمع قلت کا کیا معنی اس کے افراد کتنے ہوں گے تین سے لے کر نو تک بھئی اور چوتھا وزن ہے وفعلت چون غلمت فعلت وزن پر غلمت غلمت جمع ہے غلام کی غلام کی اور غلمت غلام کا معنی ہے غلام یا اسی طرح لڑکا جو ہو اس کو بھی غلام عربی میں کہتے ہیں تو اس کی جمع کیا آئی غلمت اور غلمت کس وزن پر ہے فعلت تو فعلت کس کا وزن ہوا جمع قلت کتنے پر اطلاق ہوگا تین سے لے کر نو تک وهدو جمع تسحیح بے علف والام اور دو دو جمع جمع تسحیح بھی بغیر علف والام کے یعنی مسلمون و مسلماتون یعنی کہ مسلمون اور یعنی جمع مذکر سالم اور جمع معنیس سالم یہ جو دو صحیح جمعیں ہیں بتلایا تھا نا جمع دو قسم پر یہ جمع مکصر ہوگی یہ جمع تسحیح اور جمع تسحیح کتنی قسم پر دو یا جمع مذکر ہوگی ہے جمع مونس تو یہ جو جو جمع مذکر اور جمع مونس ہے جمع تصحیح کی دو قسمیں یہ جب علف لام کے بغیر ہوں ایک صورت کے علف لام آ جائے المسلمون اور المسلماتو علف لام نہیں ہونا چاہیے بغیر علف لام کے مسلمون اور مسلماتو تو یہ بھی جمع قلت پر دلالت کرتے ہیں یعنی تین سے لے کر نو تک تو کل کتنے وزن ہو گئے گویا چھے وزن ہو گئے جمع قلت کے پہلا وزن افعل جیسے اکلب دوسرا وزن افعال جیسے اقوال تیسرا وزن افعیلت جیسے اعوینات چوتھا وزن فعلت جیسے غلمت اور اسی طرح دو جمع تصحیح جب وہ بغیر علف لام کے ہوں و جمع قصرت آنست اور جمع قصرت وہ ہے کہ بردہ و بیشتر از دہ اطلاق قنند کہ بردہ کے دس پر و بیشتر از دہ اور دس سے زیادہ پر جمع قصرت وہ ہے کہ بردہ و بیشتر از دہ کے جو دس پر اور دس سے زیادہ پر اطلاق قنند اس کا اطلاق کرتے ہیں کیا معنی اطلاق کرتے ہیں اس پر بولتے ہیں بولتے ہیں وَأَبْنِيَاِ آنھ ہرچے غیر عزی شش بین آست اور اس کے اوزان جمع کسرت کے اوزان وَأَبْنِيَاِ آنھ اور اس کے اوزان ہرچے غیر عزی شش بین آست ہر وہ جو علاوہ ہے غیر کا کیا مانا علاوہ ہر وہ وزن جو علاوہ عزی شش ان چھے بین آ وزن ان چھے وزنوں کے علاوہ جو ہے وَأَبْنِيَاِ آنھ اور اس جمع کسرت کے آوزان ہارچے غیر عزی شش بینا است ہار وہ جو علاوہ ہے ان چھے آوزان کے یعنی ان چھے آوزان کے علاوہ باقی جتنے جمع کے وزن عربی میں آپ کو ملیں وہ کس کے ہیں جمع کسرت کے ہیں بات سمجھ میں آگئی لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا یہ جمع قلت اور جمع کسرت ایک دوسرے کی جگہ ہام استعمال ہوتے ہیں افراد چھے یا سات ہوں گے لیکن بولنے والا جمع کسرت کا لفظ استعمال کر لے گا حالانکہ جمع کسرت کا اطلاق دس یا دس سے زیادہ پر ہوتا ہے وہ چھے یا سات کے لیے کیا استعمال کر رہا ہے جمع کسرت اسی طرح جمع قلت تین سے لے کر نو تک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ دس پندرہ بیس بھی ہوگا اس کے لیے وہ کیا استعمال کر لیتے ہیں جمع قلت تو بس اتنا یاد رکھنا کہ جمع قلت اس کا اطلاق تین سے نو تک ہوتا ہے اور جمع کسرت کا اطلاق دس یا دس سے زیادہ پر ہوتا ہے لیکن یہ ایک گوسرے کی جگہ ہام استعمال ہوتے رہتے ہیں تجھ کہیں جمع قلت آ جائیں تو آپ کہیں نہیں جی اس سے تو نو سے نو یا نو سے کم ہی مراد ہے نہیں بھئی یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر سن لیں بھئی آج آپ نے پڑھا کہ مفرد جو ہے وہ افراد کی اعتبار سے تین قسم پر ہے یا وہ مفرد ہوگا یا تصنیہ ہوگا یا جمع مفرد کسے کہتے ہیں جو کتنے پر دلالت کرے ایک پر تصنیہ کسے کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور کس طریقے پر اس کو بنانا ضروری ہے کہ اس کے آخر میں علف اور نون مقصورہ جوڑ دیں یا ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو اور نون مقصورہ جوڑ دیں اور تیسرا جمع ہے جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس میں بھی ضروری ہے کہ مفرد ہو اور اس مفرد کے وزن میں تبدیلی کی جائے اگر اس کا مفرد کوئی نہیں اور وہ تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے تو اس کو اس میں جمع کہتے ہیں جمع نہیں کہتے پھر یہ جو تبدیلی ہے جمع کے اندر یہ کبھی لفظن ہوگی جیسے رجلن کی جمع رجالن اور کبھی یہ تقدیرن ہوگی جیسے فلکن کی جمع فلکن ہی ہے لیکن جب یہ مفرد ہو فلکن تو کس وزن پر ہے قفلن پر اور یہ جب جمع ہو تو کس وزن پر ہے اس دن معلوم ہوا فلکن فعلن وزن پر ہے لیکن یہ فعلن مفرد کے لئے بھی آتا ہے اور جمع کے لئے بھی جب فلکن مفرد ہو تو یہ اس فعلن وزن پر ہے جو مفرد کے لئے یعنی قفلن کے لئے آتا ہے اور جب یہ فلکن جمع ہو تو یہ اس فعلن وزن پر ہے جو جمعہ کیلئے آتا ہے جیسے اس دن بات سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ لفظوں کے اعتبار سے جمعہ دو قسم پر ہے ایک جمعہ تکثیر ہے اور ایک جمعہ تسحیر جمعہ تکثیر کا دوسرا نام کیا جمعہ مکسر اور جمعہ تسحیر کا دوسرا نام کیا جمعہ سالم جمعہ سالم وہ ہے جس میں مفرد کا وزن جمعہ کے اندر بھی سلامت رہتا ہے اور جمعہ مکسر وہ ہے جس میں مفرد کا وزن جمعہ کے اندر آ کر ٹوٹ جاتا ہے جیسے رجل کی جمعہ رجال تو جمعہ مکسر اس کا مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جو جمعہ مکسر ہے اس کا وزن سلاسی میں اس کا تعلق سمع سے ہے کوئی قانون وغیرہ اس کے لئے نہیں اور جمعہ تسحیر جو ہے اس کے اندر مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے اور وہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر یا وہ مذکر ہوگا یا جمعہ مذکر سالم وہ کیسے بناتے ہیں کہ مفرد کے آخر میں واؤ ما قبل مضموم اور نون مفتوح ملا دیں یا یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح ملا دیں جیسے مسلمون اور مسلمین اور جمعہ مونس سالم کسے کہتے ہیں وہ جمعہ ہے کہ جس کے اندر آخر میں علف اور لمبی تا جوڑ دیتے ہیں تو مسلمتن سے کیا بن گیا مسلماتن اور یہ گولتا کو کیوں ختم کر دیا کیونکہ یہ بھی تانیس کی علامت اور وہ علف تا جو لمبی تا جوڑی وہ بھی کس کی علامت تانیس کی تو دو تانیس کی علامتیں جمع ہو جاتی ہیں اس لئے ایک کو ختم کر دیا پھر اس کے بعد بتلایا کہ جمعہ جو ہے معنی کے اعتبار سے دو قسم پر ہے ایک جمعہ قلت ہے اور ایک جمعہ کسرت جمعہ قلت وہ ہے جس کا اطلاق تین سے لے کر نو پر ہو اور جمعہ کسرت وہ ہے جس کا اطلاق دس یا دس سے زیادہ پر ہو اور جمعہ قلت جو ہے اس کے چھے وزن ہیں کون کون سے نمبر ایک افعل اور افعال اور افعیلتن اور فعلتن اور اسی طرح دو جمعہ صحیح جب وہ بغیر علف لام کے ہو یعنی مسلمون اور مسلماتن اور جمعہ کسرت وہ ہے جس کا اطلاق دس سے یا دس سے زیادہ پر ہوتا ہے اور ان چھے اوزان کے علاوہ باقی جتنے جمعہ کے وزن ہیں وہ جمعہ کسرت کے اوزان ہیں اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ عام استعمال ہوتی ہیں مقام ہوگا جمعہ قلت والا اور سیغہ کون سے استعمال کر لیں گے جمعہ کسرت والا اور یا مقام ہوگا جمعہ کسرت والا اور سیغہ کون سے استعمال کر لیا جائے گا جمعہ قلت والا بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی ہا دہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی